موسیقی 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 ہیلو میڈیو ویورز کیا حال ہیں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے چینل دپال ٹپس میں ویورز آج کی ہماری انفرمیشن سوربیکزی ٹیبلٹ کے بارے میں ہوگی اور آج کی ہماری انفرمیشن بہت ہی خاص اور اہم ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے جو دن با دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کی صحت کے لئے بہت ہی خاص ٹیبلٹ اور بہت ہی خاص انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہیں ویورز آج ہم جانیں گے سوربیکزی ٹیبلٹ کے فائدے سیڈ ایفیکٹ اور جانیں گے کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں یعنی ویورز اس ٹیبلٹ میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں ویٹامن بی وان ہے ویٹامن بی ٹو ہے سٹینامائیڈ ہنڈرٹ میلی گرام شامل ہیں ویٹامن بی سکس ہے ویٹامن بی ٹو ایل ہے پنٹھو تھے نیک ایسٹ ہے اور اس کے علاوہ تھایامین ایٹ سی ایل شامل ہے تو ویورز یہ تمام اجزاء اس ایک ٹیبلٹ سوربیکزی ٹیبلٹ میں شامل ہیں اور جو کمپنی اس کو تیار کرتی ہے وہ ایبرٹ لبارٹری تیار کرتی ہے اور اس ٹیبلٹ کا جنرے کام انسانی صحت میں ویٹامن سپلی میٹس کو پورا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ویورز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نیو انفرمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا ویورز اب مزید تفصیل سے جانتے ہیں سرپکزی ٹیبلٹ کے فائدے اور جانتے ہیں کہ اور کن کن صورتوں میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز یہ ٹیبلٹ اعضابی کمزوری کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی ویورز جن لوگوں میں اعضابی کمزوری ہو جائے ان لوگوں کے لئے یہ ٹیبلٹ انتہائی بہترین اور مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ دماغی کمزوری کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی جن لوگوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا ان کے لیے بھی سربیکزی ٹیبلیٹ محصر ہے اور یہ ٹیبلیٹ آنکھوں کی بیماری کے لیے بھی مفید ہے یعنی ویورز جن لوگوں میں نظر کی کمزوری ہو اور آنکھوں سے پانی آتا ہو وہ لوگ یہ ٹیبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے فیدہ مند ٹیبلیٹ ہے اور ویورز یہ ٹیبلیٹ بلند فشار خون کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی ویورز جن لوگوں کا ہائی بلیٹ پریشر رہتا ہو ان مریضوں کے لیے بھی بہترین ٹیبلیٹ ہے اور اس کے علاوہ شریعانے کی بندش کی وجہ سے پاؤں میں درد ہوتا ہو ان کے لیے بھی یہ ٹیبلیٹ استعمال کرنا بہت مفید ہے ویورز بعض لوگوں میں پاؤں کی شریعانے بند ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پاؤں میں شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس صورتوں میں بھی یہ ٹیبلیٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ ویورز عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نظر کے کم ہونے کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے یعنی ویورز وہ لوگ جن کی عمر بڑھاپے کی طرف ہو اور ان کی نظر میں کمزوری ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی فیدہ مند ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹیبلٹ سینے کے درد کے لیے بھی مفید ہے پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہو تو ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ٹیبلٹ ہے اور ویورز یہ ٹیبلیٹ آدھے سر کے درد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جسے درد شکیقہ کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مفی ٹیبلیٹ ہے اور اس کے علاوہ ویورز انمیا ایک ایسی بیماری ہے جب انسان میں ایرن کی کمی ہو جاتی ہے اور اسے انمیا کہتے ہیں اور اس ایرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سرپک زی ٹیبلیٹ انتہائی مفید اور بہترین ہے اور اس کے علاوہ ویورز عمل کے دوران سرپک زی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا انتہائی بہترین اور مفید ہے اس سے ماں اور بچے کو کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ویورز دودھ پلاتی خواتین ماں بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہیں اور یہ ٹیبلٹ ویٹامن بی بارہ کی کمی کو پورا کرتی ہے اور اس کے بعد کولیسٹرول کو یہ ٹیبلٹ بڑھاتی ہے جن لوگوں میں کولیسٹرول کی کمی ہو تو ان لوگوں کے لیے سرپک زی ٹیبلٹ بہترین ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو پورا کرتی ہے اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کی ختم کرتی ہے اور انزائی تناسل کی طاقت بڑھاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ خواتین میں لکوریا میں بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے استعمال سے لکوریا ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ فالج کے مریضوں کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا مفید ہے اور یہ ٹیبلٹ شگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹیبرٹ سکن کے لیے بھی بہترین ہیں اس کے استعمال سے سکن گوری اور سرک نظر آئے گی اور ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ٹیبرٹ ہے جن کے بال گرتے ہیں یا فیڈ ٹوٹتے ہیں تو ان کے لیے بھی فید مند ٹیبرٹ ہے اور اس ٹیبرٹ کے استعمال سے ناکھن مضبوط ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں تو ویورز یہ تھے اس ٹیبرٹ کے فیدے ویورز اس ٹیبرٹ کا استعمال ہر کمزوری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ویورز آپ جانتے ہیں اس ٹیبلٹ کے سائیڈ افیکٹ ویورز اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے یہ سائیڈ افیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں سر کا بھاری پان ہو سکتا ہے پیٹ میں داد ہو سکتا ہے میدے میں جلان ہو سکتے ہیں مطلی اور الٹی ہو سکتے ہیں تو ویورز یہ تھے سائیڈ افیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ویورز ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں لیکن کھانا کھانے کے بعد تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے استعمالات اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں